کوشن نمبر ایک کیا یوٹیوب کے سبسکرائبر ویوز واش ٹائم سیل کرنا حلال ہے وہ دو دوسرا یوٹیوب چینل ہے وہ کس مقصد سے آپ سبسکرائبر بہا رہے ہیں لیکن وہ کیا خدمت کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ایسا کام کر رہا ہے اس پہ بھی ڈیپنڈ کرے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے کس مقصد سے اپنے سبسکرائبر بہنا رہا ہے وہ کیا ایسا کارے خیر انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے کیا یوٹیوب چینل سے آنے والے پیسے حرام ہیں جیسے ہم نے کوئی چینل بنایا ہو کومیڈی کا پھر اس سے پیسے آنے لگے کیا وہ پیسے حرام ہیں کیا سمپل کومیڈی ویڈیو بنانا غلط ہے آپ کے سوال کو تین حصوں میں یا تین الگ الگ سوالوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا سوال یوٹیوب کے بارے میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی فقیر کی نظر میں انٹرنیٹ یا ورچول پلاتفارم یا سوشل نیٹورک کا استعمال خود اپنی ذات میں حرام نہیں ہے اس لئے یوٹیوب کا استعمال بھی حرام نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یوٹیوب کا استعمال جائز ہے تو کیا اس کے ذریعے پیسے کمانا بھی جائز ہے یا نہیں اس سوال کا جواب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اس پلاتفارم کے ذریعے کیا دکھا رہے ہیں اور کس طرح کا کانٹنٹ پبلش کر رہے ہیں اگر آپ کا کانٹنٹ ایک حلال اور جائز کانٹنٹ ہے تو اس کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے بھی حلال ہیں اور اگر کانٹنٹ ہی حرام ہے تو حرام کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے بھی حرام ہی ہیں حرام کانٹنٹ کی مثال گانا، بےہودہ ویڈیوز، آنٹی اسلامک باتیں وغیرہ ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کامیڈی کے ذریعے پیسہ کمائے جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کامیڈی حلال کامیڈی ہے یعنی اگر اس میں گالی گلوچ، فوش و فہشہ، کسی کے توہین، غیبت یا کوئی اور برائی نہیں ہے اور اس کے بجائے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک اچھا میسج ہے یا پھر کسی سوشل ایشو کا سلیوشن ہے تو اس صورت میں وہ کامیڈی بھی حلال ہے اور اس کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے بھی حلال ہیں ایک آخری اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پر حرام پروڈکس جیسے شراب یا حرام ویب سائٹس جیسے ڈیٹنگ سائٹس کا پروموشن اور آڈوٹائزمنٹ کرنا اور اس کے ذریعے پیسے کمانا بھی حرام ہے تو اگر کسی کی یوٹیوب چینل پر ایسے ایڈز دکھائے جاتے ہیں اور اسے ان کے لئے پیسہ ملتا ہے تو وہ پیسہ بھی حرام ہے